اسلام علیکم گائز کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں خیر خریت سے ہوں گے اچھا آج میری ایک جگہ پہ دعوت ہے یعنی افتاری ہے اور اس بندے کو میں نے ہاں بھی بول دیا اور گھر میں مہمان بھی آگئے ہیں اب سوچ رہوں کہ کیا بلوں پھر میں نے کہا اس کو بول دیتا ہوں کہ یار مہمان آئے گیا ہے سوری پھر میں نے اس کو کال گیا میں نے کہا یار سوری میں نہیں آسکتا وہ بیچارہ تھوڑا سا پرشان ہوا پھر مجھے خیال آئے گئے یار یہ تو خلط بات ہے ایسا کرتا ہوں اس کو بولتا ہوں آجا پھر میں چلا گیا گھر میں نے اپنی نروزی اٹھائی اور نروزی پہنی اور باہر آ گیا باہر جیسے ہی ہے میں نے دیکھا گاڑی نہیں ہے اور میں سوچنے لگ گیا یار گاڑی کہاں پہ گئی ادھر پاس میں کزن کھڑا ہوا تھا میں نے اس کو بولا یار یہ میری گاڑی کھڑی ہوتی کہاں گئی اس نے بولا کہ وہ کزن ہزیفہ جو ہے نا وہ لے گیا گاڑی پھر میں نے اس لڑکے کال کی میں نے کہا یار اب مسئلہ ایک اور ہو گیا میرے پاس گاڑی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے جو میں تمہارے پاس آ سکوں اس نے بولا بھائی میرے پاس تو بائیک ہے میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے تم بائیک لے کے آجاؤ کوئی شنیہ میں اس پہ بھی بیٹھ سکتا ہوں تو اتنے میں وہ آ گیا پھر میں اس کے ساتھ بیٹھ کے اپنے سفر کی طرف روانہ ہو گیا ساتھ میں گپ شپ کرتے رہے اور کیونکہ یہ گاؤں ہے تو ساتھ میں ہی گھر ہوتے ہیں یہ سارا کو دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیہات ہے ہمارا ماشاء اللہ بہت اچھا دیہات ہے ہم سفر بھی کرتے رہے ساتھ میں ہم گپ شپ بھی کرتے رہے اتنے میں تھوڑی ہی دیر میں ہم پہنچ گئے تھے اور تقریبا اس ٹائم افطاری کا ٹائم بھی ہو چکا تھا اور جیسے ہم پہنچے تو ایک بندہ ہمارا وہاں پہ ویٹ کر رہا تھا اور وہ بندہ بہت پریشان ہوا تھا جب میں نے اس کو یہ بولا تھا کہ یار میں اب نہیں آ سکتا کہ میرے گھر میں مہمان آ گئے ہیں تو یہاں پہ وہ یہی بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو یہ بولا نا آپ لوگوں نے میرے ساتھ شاید پرینک کیا ہے اس لئے مجھے پرشان کرنے کے لئے میں نے سارا سمان گھر رکھ دیا تھا میں نے کہا یار پرینک نہیں کیا سوری یہ واقعی مسئلہ ہو گیا تھا پھر میں بیٹھ گیا افطاری والی جگہ پہ اور اتنے میں افطاری کا الارم بجنے لگ گیا اور میں نے دعا کی دعا کرنے کے بعد فوراں ہی پہلا ہاتھ گیا میرا کھجورو کے اوپر کھجورو سے روزہ افطار کیا افطار کرنے کے بعد بھائی آ گیا اس کے سلام کا جواب دیا پھر مٹن اوہو میرا موسٹ فیوریٹ اس لئے تو میں موٹا ہو گیا ہوں یہی کھاتا رہتا ہوں خیر یہ بھی کھایا ہم نے ساتھ میں پکوڑے ہی بنے ہوتے پکوڑے بھی کھایا کافی ساری چیزیں جی چکن کا سالن تھا خیر ان کا بہت بہت شکریہ پھر نماز کا ٹائم ہو گیا میں نے نماز ادا کیا اللہ پا کا شکر ادا کیا پھر جاتے جاتے ان سب کا شکریہ ادا کیا مہمان نوازی کے لیے یہ تو تھا میرا آج کا ویلاغ ملتے ہیں پھر اگلے ویلاغ میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ